وہ ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں تھا اور ان کو سپیشل فون کر کے علاؤ کیا گیا ون ٹائم اجازت لیگی کیا کیا گیا تب بھی یہ اختیارات استعمال ہوئے اور ہم کوئی ایسی توقع یا ایسی خواہش ان سے رکھیں کہ وہ اس کے اوپر آج یہ ہماری باتیں سن کے عمل کر لیں گے تو ایسا ہونے والا نہیں ہے وہ قطن ایسا نہیں کریں گے اور دوسری بات دوری شہریت والی میں خود اوورسیز پاکستانی ہوں ساتھ آٹھ سال بیرون ملک روزگار کے لیے معاشق کے لیے رہا اور بہت سارے اور لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے پھر ان ویزوں کو ان ریزیڈنٹ پرمیٹس کو ان نیشنلٹیز کو چھوڑا اور آ کے پھر یہاں سیاسی جماعتیں جوائن کی یا یہاں آگے بڑھنا چاہا تو اگر ابھی کہا جا رہا تھا کہ ان کے پاس کوئی ایسا عوضہ نہیں ہے اور وہ سٹیٹ منسٹر کے برابر ان کا عوضہ ہے وہ کیبنٹ میٹنگز کے اندر بیٹھتے ہیں انہیں اوورسیز پاکستان کا اتنا اہم شعبہ جو ہے وہ انہیں انایت اور تفریز کیا گیا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کام کریں وہ شخص جو اپنے جہاز لے کے گھومتا ہے وہ شخص جو عمران خان صاحب کی اتنی بڑی مجبوری ہے کہ عمرہ کرنے جاتے ہوئے اس کا سپیشل نام ایکزٹ کنٹرول اس سے نکالا جاتا ہے وہ شخص کا حلیہ اور سٹائل دیکھیں باڈی لینگویج دیکھیں اور ان سے آپ توقع یہ چاہ رہے ہیں کہ بیرون ملک جو کام کرنے والے محنت کرنے والے مزدور آدمی ہیں محنت کرنے والے ہیں جو پیسے دے کے اکامے اور ویزے لے کے جا کے وہاں پہ اپنے روزگار کے لیے ان کے مسائل کو وہ سمجھیں گے ان کے لیے وہ کوئی ایسا کام کریں گے ان کے لیے کوئی وہ بہتری جو ہے وہ لا سکیں گے جو پیسے دے کے لیے